انتم خیر امت اخرجت لنناس تأمرون بالمعلوف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم دینی بھائیو یہ امت اسلامیہ کے تمام کلمہ گو لوگوں کے لئے خوشی اور مسررت کا دن ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک مومن کو خوشی منانے کا جو حکم دیا گیا ہے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اسی لئے دورقات نماز دا کی جاتی ہے اور اللہ کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے انسان خوشی اور مسررت کے لمحات گزارتا ہے لیکن چونکہ آج جہاں اپنے معاشرے سماس سوسائٹی کا جائزہ لیتے ہیں تو دیکھنے میں یہ چیز آتی ہے کہ بہت سے ایسی چیزیں جو عید کی رات کو یا عید کے دن کی جاتی ہیں جبکہ وہ منکر ہیں اور شریعت اسلامیہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جیسے کی بعض لوگوں کے ہاں عید کی رات جس طریقے سے انسان شبے قدر میں شبے داری کرتا ہے ایسے ہی عید کی رات میں بعض لوگ شبے داری کرتے ہیں نفلی نمازوں کا احتمام تلاوت قرآن کا احتمام ذکر و اذکار کا احتمام تو عید کی رات میں شبے داری کرنا شبے قدر کی طرح سے یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے جس سے ایک انسان کو بچنا چاہیے اسی طریقے سے عید کے منکرات میں سے ایک منکر یہ بھی ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد میں کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سنیمہ حال کا یا یہ ہے کہ اوپن پارکوں میں جہاں پر مکس لوگ ہوتے ہیں بچے ہیں بچیاں ہیں عورتیں ہیں مرد ہیں اور یہ ہے کہ نیموریا لباس پہنے ہوئے ناچ گانے اور کیا کیا حرکتیں ان پارکوں میں کی جاتی ہیں اور وہاں پر کتنے ایسے نوجوان ہیں جو وہاں پہنچتے ہیں بلکہ بعض لوگوں سے سننے میں تو آیا کہ نوجوانوں کی بعض ٹیم یہ عید کی نماز کے ادائیگی کے بعد میں یہ مکھدے کارک کرتے ہیں اور جہاں پر شراب کے جام چلتے ہیں وہاں جا کر کے اس طرح سے رنگیلیاں مناتے ہیں اور اس طرح شراب نوسی اور کیا کیا چیزیں کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ خوشی کے موقع پر توہار کے موقع پر یہ ناجائز کام کرنا یہ امت مسلمیہ کے کسی بھی فرد کا عمل نہیں ہو سکتا ہے یہ غیروں کے ہاں ان کی توہاروں میں اس طریقے سے توفانِ بدتمیزی کی جاتی ہے اور اس طریقے سے یہ عمل ان کے یہاں کیا جاتا ہے تو ہونا چاہیے کہ امتِ مسلمیہ کے نونحالوں کو نوجوانوں کو اور خاص طور سے گھر کے سرپرستوں کو اس کی فکر ہونی چاہیے کہ اپنی ماتحدی میں جو بھی بچے بچیاں ہیں اس قسم کی حرکتوں سے بچنے کی تلقین کریں اسی طریقے سے عید کی مناسبت سے ہماری نئی نسل جو موجود ہے وہ یہ خاص طور سے ہمارے وہ بھائی جو کالجو انیورسٹریوں میں پڑھتے پڑھاتے ہیں بعض بچوں یا بچیوں کے بارے میں یہ چیز سننے میں آتی ہے کہ عید کی مناسبت سے عید کے دن اپنے بوائی فرینڈ کو یا گر فرینڈ کو یہ حدیعے اور گفت پیش کی جاتے ہیں اور دلیل کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پیش کی جاتی ہے کہ تہادو تہابو آپس میں گفت دیجئے لیجئے اس سے محبت بڑھتی ہے بیلا شبہ یہ حدیث صحیح ہے لیکن آپ کا عمل وہ غلط ہے اس لئے کہ آپ کی دوستی جو ہے ایک اجنبیہ عورت سے یا اگر آپ بچی ہیں تو آپ کی دوستی ایک اجنبی مرس سے یہ ناجائز اور حرام ہے تو جب بنیاد ہی غلط ہے اب اس پر آپ دوسرے کو گفت دیں اور یہ دلیل پیش کریں تو یہ بہت بڑی بہت بڑی ناقبت اندیشی ہے اور یہ ہے یہ دیوسیت ہے بے غیرتی ہے اور اسلام کے نام پر ایک مومن کلنک ہے جو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے ہاں آپ کو حدیعہ دینا ہے عید کی مناسبت سے ایک بھائی اپنی بہن کو دے ایک بہن اپنی بھائی کو دے ایک بیٹا اپنی ماں کو دے ایک باپ اپنے بیٹے کو دے ایک شوہر اپنی بیوی کو دے ایک انسان اپنے مامو کو دے ایک مامو اپنے بھانجے کو دے ایک چشا اپنے بھتیجے کو دے ان میں اس طریقے سے آپ تحفے تحائف لینے دینے کا احتمام کریں تو یقینا یہ حدیث صحیح ہے کہ حدیعہ دینے سے یہ محبت بڑھتی ہے لیکن وہ بیجا طور کی جو دوستی ہے اور وہاں پر یہ تمام چیزیں کی جاتی ہیں ہماری غزاری سے ایسے نوجوان بچوں سے اور بچیوں سے کہ اس قسم کی حرکتوں سے بچیں اور اگر کسی کے ایسے تعلقات ہوں تو رمضان کا مہینہ یہ ختم ہو رہا ہے ابھی بھی موقع ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی روبرو سچی توبہ کر لیں اور اس جیسے گناہ کبیرہ سے باز آ جائیں اللہ تبارک تعالیٰ تمام لوگوں کی اشلاح فرمائے انتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعلوف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باللہ اللہ تبارک تعالیٰ اللہ تبارک تعالیٰ